دوستو پاکستان کو انڈیا نے ایک دفعہ پھر شوق دیا ہے انڈیا پاکستان چیمپئنز ٹروفی میں ٹرائول نہیں کر رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت پوری تیاری جا رہی تھی چیمپئنز ٹروفی کی ادراصل تھوڑے تھوڑے دن پہ ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں کہ پاکستان اس کے اوپر کیا ریاکشن دیتا ہے میں بس آج جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جیشہ بس ایک بارہ آپ آج ہے پاکستان میں آپ کو بتا دوں ابھی آپ کو خبر دے بھارت کا پاکستان میں چیمپئنز ٹروفی کھیلے سے انکار بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ٹیم اپنے میچیز دوبائی میں کھیلے گی انڈیا بیسیکلی پاکستان کو ہمیشہ یہ نیچہ دکھانا چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ملک آئیں آپ کے ساتھ کھیلیں یا آپ کے ٹیرٹری سیف نہیں ہے یہ جو انڈیا کا ایک پوائنٹ ہے کہ جی آپ کے ٹیرٹری سیف نہیں ہے حالانکہ کبھی انڈیا کرکٹ ٹیم کے اوپر کبھی حملہ نہیں ہوا سلی لنکن میں ہوا تھا انگلینڈ پاکستان آ رہے ہیں نیوزیلینڈ پاکستان آ رہے ہیں ساؤدھ افریقہ پاکستان یعنی کہ دنیا کی ٹاپ ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں تو انہیں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے انڈیا کوئی صرف سیکیورٹی کا ایشو ہے تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں چار جنگیں ہم نے انگلینڈ کے ساتھ نہیں لڑی انڈیا نہیں آتا تو پاکستان کا زہری سی بات ہے فنانشلی بہت نقصان ہوگا کیونکہ انڈیا کے آنے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو پیسہ بھی زیادہ کمانے کو ملے گا انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں زہری سی بات ہے انویسٹمنٹ آئے گی دیکھیں اتنی بڑی ٹیمز آ رہی ہیں اتنا بڑا ایونٹ ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک آنوی بھی تھوڑی بہتر ہوگی آپ کا بورڈ کے پاس بھی پیسہ بہت زیادہ آئے گا ایک ایک بندہ چاہتا ہے پاکستان کا کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان آ کے کرکٹ کھیلے نوٹ جس ٹیمپین ٹروفی ویسے بھی کھیلے قویسٹن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آ رہی یہ ایک خبر اڑتی اڑتی بھارتی میڈیا نے جاری کی ہے اور وہ اس لیے نہیں آ رہی اب پاکستان کے اندر تو فروری مارچ میں چیمپین ٹروفی ہو رہی ہے پاکستان اس کے لیے بڑی تیاری کر رہا ہے لاہور میں ایک پورا کرکٹ سٹیڈیم تیار ہو رہا ٹھیک ہے اس میں اس بہت حصہ جو تھا وہ تیار تھا اس کو دوبارہ گرا کے بنایا جا رہا ہے ٹھیک ہے دی اور اب انڈیا کیا کہتا ہے انڈیا کہتا ہے ہم پاکستان نہیں جائیں گے ہم دوئی جا کے میچ کھیلیں گے پاکستان ایشیا کپ میں بھی پاکستان نے انڈیا کی معنی تھی انڈیا بیسیکلی پاکستان کو ہمیشہ یہ ایک نیچہ دکھانا چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ملک آئیں آپ کے ساتھ کھیلیں یا آپ کی تیریٹری سیف نہیں ہے یہ جو انڈیا کا ایک پوائنٹ ہے کہ آپ کی تیریٹری سیف نہیں ہے حالانکہ کبھی انڈیا کرکٹ ٹیم کے اوپر کبھی حملہ نہیں ہوا سری لنکن میں ہوا تھا اس کے بعد انڈیا نے کہا کہ ہم نے آنے ہی نہیں ہے تو میرے حال ہے اس بات کو بھی اب دو ہزار آٹھ نو سے لے کے سولہ سترہ آٹھارہ سال ہو گیا اور انڈیا نے ایک کو بنا لیا اب پاکستان کے اندر مختلف کرکٹ ٹیمیں آتی ہیں بھی تھوڑے دن پہلے برطانیہ کی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم آئی تھی زمبابوے سری لنکا بھی آئی تنگ آ چکی ہے ساؤتھ ایفریقہ آ چکی ہے ویسٹ انڈیز آ چکی ہے ساری ٹیم میں ون بے ون ہو کے جا چکی ہیں اور پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب کوئی کرکٹ ٹیم آتی ہے تو اس کو سٹیٹ پروٹوکول دیا جاتا ہے مطلب کہ اس کا جو سٹیٹ جو سٹیٹ پروٹوکول مینز نیوزیلینڈ کی ٹیم ایک آئی ہوئی تھی اور پاکستان میں تو اندر جس دن تھا اس دن وہ بھاگ گئی انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھیل رہے ہیں اس وقت برطانیہ کے امبیسیڈر ہوتے تھے کرسین ٹرنر انہوں نے جا کے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسی بات نہیں ہے آپ رکیں یہاں پہ ہم نہیں رکیں گے پہلال وہ میچ نہیں کھیلے اور وہ چلے گے بعد میں پھر آئے وہ کچھ عرصہ بعد اور وہ آئے اور وہ سارے پھر سب کچھ ہوا اب question یہ ہے کہ recently ڈاکٹر جے شنکر پاکستان آئے تھے سننے میں آیا کہ ان کی اور پاکستان کے ان کے دونوں کے درمیان سائیڈ لائنز پہ جے شنکر آئی کوپریشن آگنیزیشن کی میٹنگ ہوئی اس پہ کرکٹ پہ بات ہوئی یہ کہا جاتا ہے اچھا تھوڑی ہی جیسے ہی وہ اس وقت یہ بات ہوئی تو جے شنکر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو مجھے what I understand انہوں نے یہ کہا تھوڑی در بعد انہوں نے فورن آفیس سے پیغام جاری کروا دیا فورن آفیس سے پیغام جاری کروا دیا کہ ہم نے کرکٹ کی ریزمشن کی کوئی بات نہیں تھی حالانکہ پاکستان کے جو فورن منسٹر انہوں نے یہ نہیں کہا یہاں خبر یہ نہیں چلی تھی کہ کرکٹ کی ریزمشن کی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کرکٹ پہ بات ہوئی ہے ٹھیک ہے سو انڈیا کہتا جی سیکیورٹی پاکستان کہتا ہے دنیا کے اور ملک بھی تو آتے ہیں کھیلتے ہیں تو آپ کو کون سا سیکیورٹی کا کنسان ہے جب باقی ملکیں ہیں اب وہ انڈیا کہتا جی ہم اچھا اب پاکستان کی حکومت اس وقت تک یہ کہہ رہی ہے کہ بیسیکلی یہ سب کچھ جو ہے اس لیے انڈیا کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے بارے میں یہ ایک تاثر دیا جائے کہ اس ناٹ ای نارمل پلیس یہ ایک ایب نارمل پلیس ہے یہ ایک ایب نارمل پلیس ہے یہاں پہ جائیں گے دہشتگردی کا خطرہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح دیکھے جی اچھا پچھلی دفعہ تو انڈیا کامیاب ہو گیا تھا میچز سری لنکا شیفٹ ہو گئے تھے میچز سری لنکا سو انڈیا کی بات مانی جاتی ہے ان کا ایک اثر و اصوخ ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں اچھا اب پاکستان جو ہے یہ اپنی مرضی سے کوش نہیں کر سکتا ہوں ایک اس میں جو امپورٹنٹ اینگل میں شیئر کرنا چاہتا ہے ریسنٹلی کشمیر کے اندر جو ایک دو انسیڈنٹ ہوئے جس میں کچھ مزدور جو ہے وہ مارے گئے جب وہ مزدور مارے گئے تو تب اس کو لے کر کے بھی انڈیا کے ادھر یہ بات چل رہی ہے کہ جی وہ اب کوئی سکتی ہے اب پاکستان کا موقع بھی ہے کہ بھئیہ ہمارا اس سے کیا لینا دیں اب روز پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیررسٹی انسیڈنٹ ہو رہا ہے ٹی ٹی پی کر رہی ہے بلوچ ملٹنٹ اورگنیزیشنز کر رہی ہیں اور پاکستان کئی دفعہ کہہ چکا ہے اس حوالے سے بھارت کا نام لے چکے لیکن کیا باقی چیزیں جو ہیں وہ روک نہیں کرکٹ بھی کھیل ہے سب کچھ کھیل ہے تو یہ پاکستان کے اوپر جو پریشر ہے یہ وہ پریشر کی بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کے اوپر پریشر ڈالو جتنا ڈال سکتے ہو جتنا پریشر ڈالو کہ that will be good سو وہ اس لیے پریشر ڈال رہے ہیں دبا کے یہ ہن دوستو آپ کا فاسٹ نولیس فیکٹ میں سواگت ہے دوستو آئی سی سی چیمپین ٹروفی دوہجر پچیس کو لے کر تمام باتیں سامنے آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکیٹ بورڈ یعنی پی سی بی کو بھارت یہ کرکیٹ کنٹرول بورڈ یعنی بی سی سی آئی نے سوچت کر دیا ہے کہ بھارت یہ ٹیم پاکستان نہیں جائے گی بھارت کے میز دوبائی میں آئیوجید ہونے چاہیے اس بار اب پاکستان کرکیٹ بورڈ کے چیئرمین محسین نکوی کا ویان سامنے آ گیا ہے نکوی نے بھارت کو چتایا ہے کہ اگلے سال آئی سی سی چیمپین ٹروفی کے لیے کوئی سرما کی اگوائی والی ٹیم کے پاکستان دورے کے سمبند میں حال کے گھٹنا کرم کے بعد کسی بھی اچھے ویوار کی امید نہ کریں دوستو آن لائن میڈیا ریپورٹ کے انسار بھارت کے کتھک طور پر دو ہزار پچیس کی شروعات میں ہونے والے ٹونیمنٹ کے لیے پاکستان کی آترہ کرنے سے انکار کر دیا ہے ان ریپورٹ کے جواب میں نکوی نے اپنی نیراسہ ویکت کرنے میں کسر نہیں چھوڑی تو نکوی نے ایک طرح سپسٹ کر دیا ہے کہ اگر بھارت یہ ٹیم پاکستان نہیں آگی تو پاکستان کی ٹیم بھارت کا دورہ نہیں کرے گی دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا خطرہ ہے اور بھی سی سی آئی اپنے ٹیم کو لے کر وہاں خطرہ مول نہیں لینا چاہتی ہے